پیشکر جیرمن سینی سادک سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز کھٹک کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات وزیر دفاع پرویز کھٹک نے پیشکر کی تصدیق کر دی مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں بازابتہ آگاہ نہیں کیا گیا وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں قوم کا کرپشن قبول کر لینا بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے اکلا کی میاہ رانہ ہوں اور قوم کبھی انصاف نہیں کر سکتی ملک میں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں وہ ہم اب نہیں کر سکتے وزیر آزم کی اوپوزیشن کی عادت پر تاور توڑ حملے کہا نواز شریف اور آسف زرداری جو ایسے صاحب اقتدار لوگ چوری کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں کچھ ایسے پروڈیکٹس لاتے ہیں جو ملک کی ضرورت نہیں ہوتی وزیر آزم عمران خان کا قابینا اجلاس سے خطا اعتماد کے ووٹ میں ایک فکر غلط نہیں ہوا تو عہدہ چھوڑ دوں گا سپیکر کومی اسمبلی اصد کیسر کا چیلنج کہا اگر الزام لگانے والے بتائیں کون سے غیر حاضر رکن کو حاضر کیا گیا ہمیں جمہوریت کو مستحق کرنا ہے الیکشن میں اقلاقی اقتدار کو کم نہیں ہونے دیں گے بلوچستان سے آزاد نو منتخب سینیٹر عبدالقادر تحریک انصاف میں شامن پزیر آزم عمران خان سے ملاقات عمران خان کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا خیر مقدم سینیٹر عبدالقادر نے کہا عمران خان کی قیادت میں ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے اسلام آباد میں پی ٹی ایم کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ کے نشست جے یو آئی کے حصہ میں آگئی اوپوزیشن لیڈرشپ نون لیگ کے حصے میں آگئی کمیٹی کے فیصلے سے پی ٹی ایم سربراہ کو آگاہ کیا جائے گا پی ٹی ایم کے سربراہ فضل الرحمن حتمی اعلان کریں گے مریم نواز کہتی ہے پنجاب میں تبدیلی کے لیے پی ٹی ایم مل کر غور کرے گی پنجاب میں تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی ہم سے رابطے میں ہیں دوہزار اٹھارہ میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت گئے میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے نفرت کی جوتی بھی کھائی مسلم لیگ نون کے رہنمائے حسن اقبال حکومت پر برس پڑے کہا مارشل لاؤ اور ہائبر نظام فیل ہو گیا خود نمائی کی آگ میں جلنے والے ملک کی خدمت نہیں کر سکتے ترقی کے لیے بجر سے زیادہ نیت اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے مودی کشمیر لے کر چلا جاتا تو ترجمانوں کا اجلاس پلا لیا جاتا مسلم لیگ نون کے رہنمائے شاہد کا کان آواسی کہتے ہیں وزیر آزم کے خود اعتماد کا ووٹ لینے کی آئین اور قانون میں جگہ نہیں وزیر آزم نے تقریر کے دوران اپوزیشن کو تھمکیا دی وزیر آزم کی تقریر پر سپیکر قومی اسمبلی کاموش رہے آئین اور قانون کے راستے پر چلنے تک ملک آگے نہیں بھر سکتا وزیر آلہ پنجاب سے وزیر جنگلات سبتین خان کی ملاقات مہمہ جنگلات کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پرتبات لہیات عثمان بزدار کہتے ہیں امران خان کے ہوتے انہیں این آر او نہیں ملے گا پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے مرکز میں ناکامی کے بعد پنجاب میں بھی اپوزیشن ناکام رہے گی پنجاب میں سیاسی تماشا لگانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اپوزیشن کی تحریک کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی سیمت پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیراعظم نے اعتماد کے ووٹ کے بعد سب کو ڈاکو چور کرپ کہہ دیا وزیراعظم سب کو ڈاکو اور چور کہہ رہے ہیں تو انہیں پکڑے گا کون ڈاکو اور چوروں کو پکڑنے کے لیے قوام متحدہ کی پوجھ بلانا پڑے گی جنہیں چور کہا جا رہا ہے لوگوں نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا وزیراعظم ان کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی صلاحات پر بات کرے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی قرارداد منصور وزیراعظم گلگت بلتستان خالد خرشید اور قائد حضب اقتلاف امجد حسین ایڈوکیٹ نے گلگت بلتستان اسمبلی میں قرارداد پیش کی جسے منصور کر لیا گیا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ قرارد دینے کے لیے دستور پاکستان میں ترمیم کی جائے گی قرارداد کا مطل مومن خصوصی شہوازگل کہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام نے آج عبوری صوبے کی قرارداد پاس کی یہ پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگے مہل ہے جی بی کی عوام دوسرے صوبوں کے ساتھ اکشانہ بشانہ آگے بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف نے یوسف رزاگلانی کی سینٹ میں کامیابی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی درخواست میں یوسف رزاگلانی، علی حیدر گلانی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا یوسف رزاگلانی نے دھاندلی اور پیسوں سے سینٹ میں کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گلانی کے کاغذات نامزد کی کیسے قبول کیے درخواست میں موقع الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن میں یوسف رزاگلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن کوکنے کی استعداد مسترد کر دی کہا ہے کہ درخواست نام مکمل ہے علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں پیسوں کا ذکر ہے اور نہ ہی ٹکٹ دینے کا جن سولہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کا نام کمیشن کو دیں مواد کے ساتھ متعلق افراد کو فریق بنائیں الیکشن کمیشن نے پی ڈی آئی کو نوٹیفکیشن دھوکنے کی درخواست میں ترمیم کرنے کی خدایت کی مہنگائی کی ماری عوام پر ایک اور بچھلی گرا دی گئی فری یونٹ اٹھانوے پیسے مہنگا کر دیا یونٹ نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا بچھلی جنوری کے فیول ایڈجسمنٹ میں مہنگی کی گئی سارپین پر چھ ارب نوے کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا وصولی مارچ کے بلوں میں ہوگی تعلیمی ادارے، سینیما، شادی ہالز اور ریسپرنس کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کو واپس لینے پر ہو نیشنل کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کا اچلاس ہوا فیصلہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید چوبن انسانی زندگیہ نکل گیا امباد تیرہ ہزار دو سو اکاسی ہو گئیں مزید ایک ہزار تین سو تریپن افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاکھ چورانوے ہزار افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار سے ہتھیا سولہ ہزار تین سو انچاس مریض سے رہی لاز دنیا بھر میں کرونا سے چھبیس لاکھ چودہ ہزار حالاتیں مریضوں کی تعداد امریکہ میں پانچ لاکھ انتالیس ہزار برازیل میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار بھارت میں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار میکسکو میں ایک لاکھ اکانوے ہزار روس میں نوے ہزار فرانس میں انچاس ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانسو سرسٹھ اور سعودی عرب میں چھ ہزار پانسو چونتیس امپار افریقی ملک ایکوار ٹھوریل گینی میں دو روز قبل ہونے والے دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھانوے ہوگی چھ سو سے زائد زخمے حکام کے مطابق مرکزی شہر باتا میں پوزی چھاؤنی کے قریب چار دھماکے ہوئے تھے بیان بار میں پوزی عاملیت کے خلاف مظاہر جواری خیبر ایجنسی کے مطابق سکیورٹی فورسز کی پائرنگ سے مزید تین مظاہرین حالات تین زخمے کو گئے امریکی سپریم کورٹ نے سابق سردر ٹرمپ کی آخری امید بھی توڑ دیا امریکی میڈیا کے مطابق ریاست اور اسپنس کی ووٹنگ عمل پر تحفظات رد کر دیئے گئے دوہزار بیس کے ستارت انتخابات سے متعلق درخواست ناقابل سماس قرار دے بھی گئے امریکہ نے سعود یارپ پر گرون حملوں کی شدید مزمت کی ہے ترجمان امریکہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہوسیوں کے دہشتناک حملے ناقابل قبول ہیں کوزی جنگ جون حملے روکیں اور مزاکرہ شروع کریں بھارت کی ریاست میں فیکٹری میں آتش زدگی 25 اپراد ہلاک متعدد زخمیں ہیبر ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی امتادی ٹیمز نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا بھارت کی شہر کلکتہ میں دیلوے کی بیلڈنگ میں آگ لگنے سے فائرنگ پولیس آفیسر سمیت نو اپراد ہلاک متعدد جلس گئے خبر ایجنسی کے مطابق آگ بیلڈنگ کی بارمی منصر پر لگی باتے کی تحقیقات چاری صدر وزیر آزم اور وزیر آلہ کا قیمتی جانوں کے زیادہ پر برازیل کی سپریم کورٹ نے سابق صدر کو دو ہزار بیس کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ڈی سیلوہ پر سرکاری آئل کمپنی میں کرپشن کے سنگین الزامات تھے شام کے صدر اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا حکومتی ترجمان کے مطابق شامی صدر اہلیہ سمیت پندرہ روز کے لیے کرنٹینہ منتقل بھارتی کسانوں کے احتجاز میں شدت آگئی خواتین کی بڑی تعداد کا دیلی کی طرف مارچ ہریانہ، راجستان، یوپی اور پنچاب سے ہزاروں خواتین دیلی پہنچ گئیں خوف زدہ مودی سرکار نے دیلی کے ایڈکیٹ کے پورڈرز بند کر دیے ایک اور کسان نے زندگی کا خاتمہ کر لیا سویزر لینڈ میں ہجاب پر پابندی، سویس اسلامی گروپ نے فیصلے کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا عدالت جانے کا اعلان بھی کیا ہجاب کے لیے ہونے والی ریفرینڈم میں چوبن فیصد اپراد نے نکاب پر پابندی لگانے کی حمایت کی امریکی سر جووائیڈن انتظامیہ نے جنگ زدہ علاقوں سے باہر ڈرون حملے روکتی ہے افغانستان، ایراک اور شام کے سوا حملوں سے پہلے اجازت لینا ہوگی ڈرون حملوں پر پابندی مستقل طور پر نہیں لگائی گئی برطانوی وزیراعظم بورس جانسنس نے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی برطانوی خاتون ناسنین کو پوری اور مستقل طور پر رہا کیا جائے تاکہ وہ برطانیہ میں اپنے خاندان کے ساتھ مل سکیں ناسنین کو اپریل دوہزار سولہ میں تہران ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا ان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کے الزمات آئیت کیے گئے موسیقی